نئے آرمی چیف کے نام پر غور جاری ہے اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے سوال یہ ہے کہ ایک معمول کے معاملے میں اتنی ہائپ کیوں پیدا کر دی گئی ہے اوریا صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں ہائپ کیوں پیدا کی جاری ہے اور سر یہ لندن میں کیا معاملہ چل رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کل بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو پتہ نہیں اب آئندہ کیا ہوگا اور کیا اس کے اثرات پیدا ہوں گے کہ اب کل جو ہے ایک بہت عجیب و غریب سی بات ہوئی کہ ایک ویڈیو کال جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ حپس میں ہوئی ہے کہ جس میں ایک طرف آسوزرداری اور مولانا فضل رحمان بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف نواز شریف اور شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے پہلی بات جو ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کس خیصیت دماغ بیٹھے ہوئے تھے پارٹی ہیڈ بھی اگر ہو تو پاکستان کے انڈر اوٹ تو وہ کسی طور پر بھی اس کو نہیں لے سکتا تھا ایک تو سب سے اہم ترین بات ہے اس کے اندر سنا ہے کہ کچھ فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شاید اپنے بھائی کو کہا ہے کہ بھائی صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں بڑی کوشش کر چکا پانچ دفعہ میں نے آرمی چیف لگائے اور پانچوں دفعہ میں نے کبھی سینئورٹی کا خیال نہیں رکھا جس کو لگایا سینئورٹی کسی کو چار چھوڑ کے لگایا کسی کو تین چھوڑ کے لگایا کسی کو چار دور چھوڑ کے لگایا ان ساروں نے میرے ساتھ ہی جو ہے وفانی کی اور مجھے کان سے پکڑ کے نکالتے رہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سینئورٹی جو ہے اس کو آپ مدنظر مدنظر رکھا جائے تو اطلاع بنیتور پر یہ ہے کہ سینئورٹی کے حساب سے اس وقت جو سب سے ٹاپ پر اس وقت ہیں وہ جنرل آسم منیر ہیں آسم منیر صاحب جو ہیں وہ گجناوالا میں آخری کور کمانڈر رہے تھے اور اس کے بعد ابھی اس وقت کارٹر ماس جنرل بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 29 تاریخ کو 27 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے پہلے اور اس کے بعد دسائر شمشاد ہیں یہ دو کے بارے میں اس وقت بہت سیریس بات آخر تک دو نائنم بات ہوئی اب تین طریقے ہیں آسم منیر صاحب کو آرمی چیف لگانے کے ایک تو یہ ہے کہ جنرل ماجوا صاحب تین دن پہلے چار دن پہلے ریٹائر ہو جائیں اور وہ اس کے بعد ان کو لگا دیا جائے کیونکہ پھر اس وقت تک وہ نوکری کے اندر موجود ہوں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان کی انانسمنٹ کر دیا جو کچھ بھی ہے لیکن اصل طریقہ جو سنا یہ ہے کہ مجھے اپنایا جا رہا ہے اس وقت کہ وہ ان کو وائس چیف آرمی سٹاف باتا ہے فور سٹار جنرل وہ جو مشرف نے کیانی شاہب کو لگایا تھا اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ آٹومیٹکلی مشرف نے ان کو اپنی سٹیک ہینڈ اوور کر دی تھی جب وہ جانے لگے تھے تو اگر آج جو کل دو دن کے اندر ہی اگر آسم نیر صاحب کو وائس چیف آرمی سٹاف بنا دیں گے تو وہ فور سٹار جنرل ہو جائیں گے تو وہ پگلا پر تین سال کا ٹینور جائے وہ پورا کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ بائس بائس صاحب ریٹائر ہوں گے تو وہ ان کو دے جائیں گے اور سائر شمچات صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں اپنا جنرل ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاصے سیریس قسم کی آدمی ہیں پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید اوپر لے جائے جائے ان کو اپنا چیئرمنٹ جو ہیں چیف آرمی سٹاف کمیٹی یہ اس وقت میری جہاں تک اطلاعات پہنچی ہے تقیبا یہ نام ہے لیکن اس کے ساتھ باقی جنرل نومان ہیں اور پھر اس کے بعد جنرل عزر عباس ہیں اور جنرل فیض ہیں اور پھر جنرل محمد عامر جو ہیں یہ تینوں چاروں بھی ہیں یہ بھی موجود ہیں کچھ بھی کو سکتا ہے لیکن مسئل سراج ہے کہ مستی بہت جلد ختم ہونی چاہیے اور یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کو اتنا لٹکایا گیا ہے کبھی یہ اس چیز میں آپ نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ جو بھی اپنا سینئر ہو اس کو لگا دیا جائے اب سینئر کا معاملہ ہے ٹیکنیکل آ گیا ہوئے ٹیکنیکل سینئر موست ہیں یہ مسئلہ آ گیا ہلالی صاحب صدر مملکت نے کچھ ملاقات نہیں کی مذاکرات کی کوشش کی لیکن مذاکرات ہو نہیں سکے صدر مملکت نے ایک طرف یہ کہا کہ آرمی چیف کی تاگیناتی پر آئین مشاورت کی اجازت نہیں دیتا ہے اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تاگیناتی پر مشاورت ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں سوال یہ کہ جب ایک چیز آئینی ہے ہی نہیں تو حرج کیسے نہیں سیدھا سادھا بات کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہم کیا اس ایکسرسائز میں ہمیں جاننا چاہیے سب سے اچھا آرمی چیف کون ہوگا سب سے اچھا ملٹری مائنڈ کون ہوگا سب سے اچھا اپنے ٹریننگ اور کیپیبلیٹیز سے کون ہے ریکورڈ کو دیکھو اس کے اے سی آرز کو دیکھو اور دیکھ کے بیٹھ کے فیصلہ کرو ایدھر تو ہر چیز اور ہوتا ہے میرے ساتھ کیسے چلے گا مجھے یہ مدد کرے گا میں اس کو اگر ہاں کہہ دوں تو یہ تو ایسا نہیں نکلے گا دغہ بازی تو میرے ساتھ نہیں کرے گا یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں آپ کس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ ایک پالیٹیشن کو سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ ایک ڈپلومیٹ کو سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ کس کو کر رہے ہیں آپ ایک ملٹری مائنڈ دیکھ رہے ہیں چار لوگ پانچ لوگ سے سب سے اچھا کون ہے وہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں اور ایوری آدھر کنسیڈریشن یہ نواز شریف جو کہتا ہے پانچ نفیس نے کیا ہے کس بیسس پہ کیا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے ساتھ تم لویل رہو گے نا میں جو آپ کو کروں گا کروں گا کوئی گیرنٹ اور ہے کہ تم واقعی وہ یاد what is this it is shameful بلکل اوریہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ مزاکرات کے لیے کوشش جو کامیاب نہیں ہوئی ہے انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ مکمل ڈیڈ لاک ہے اور اگر ایسا ہے تو نتائج کیا ہوں گے پھر اس کے دیکھیں جتنی جلدی آپ اس ڈیڈ لاک سے نکل جائیں گے اتنا جلدی آپ کے لیے بہتر ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ کر لیں اتنا اچھا ہو جائے گا اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اس وقت پارلیمنٹ جا ہے وہ ڈاوانڈول کی صورتحال کے اندر ہے تیرہ پارٹیوں کا اتحاد ہے تیرہ پارٹیوں کا اتحاد جا ہے وہ کسی طور پر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے ہر کسی کی نظریں جو ہیں اگلے دس مہینے کے بعد الیکشن کے اندر ہیں اگر وہ دس مہینے کے بعد ہیں ورنہ تو پہلے ہو جانے چاہیئے تھے ٹھیک اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں پیپل پارٹی کوئی نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہے وہ کہتی ہے جو گالی کھانی ہے وہ نون لیگ کھا لے وہ کھا وہ انہی کو پارٹی ہیں آپ دیکھیں مجھے کبھی زرداری میں بلاول نے کبھی ایشیوز کے در آکے گفتگو کی ہے پیپل پارٹی کے بندوں میں دے انہوں نے ایک کمرزمان کائرہ کوئی کہا ہوا ہے بھائی صاحب جاؤ کمرزمان کائرہ صاحب اپنے جس الیکشن کے جس ہلکے کے آواز ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے جیتنا بھی اتنا تو ہے نہیں یہ اپنا کرتے رہیں لیکن کبھی آپ ان کو دیفینڈ کرنے کے لیے کبھی پیپل پارٹی والے آئے ہیں ایک انہوں نے شرجید مہمن کو رکھ دیا ہوا ہے کہ تم امران خان کے لاب باتیں کرتے رہو اور کچھ نہیں کرتے رہے ٹھیک اس کے بعد اب تو فضل رمان دیفینڈ نہیں کرتا ان ساری چیزوں کا وہ کبھی کبھی امران خان کے لاب بیان دے دیتا ہے تو ایک تیرہ پارٹیوں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے یہ کٹھے تو کبھی لڑیں گے نہیں الیکشن اگر لڑ بھی لے تب بھی بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا جوائنٹ جو ہے ان کے سامنے امران خان کا آکے کھڑا ہو گیا اس لیے پاکستان جتنی جلدی دو چیزوں کا فیصلہ کرنے الیکشن کب کرنے سب سے بڑے تو آرمی چیف کا کر لیں اور میں ایک بہت بتاؤں آرمی چیف کا فیصلہ جتنی جلدی ہو جائے گا اتنی جلدی الیکشنوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا وہ خود آکے نا تیہ کر لے گا کہ چیزیں کیسے ہونی ہیں ان کو خود آپ دیکھیں آپ بتاؤں ابھی کچھ دن پہلے دو تین دن دو دن پہلے جو ہو رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ سے کچھ اتحادی نکل جائیں گے کیونکہ وہ مسئلہ بنا رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بڑھ رہا دیکھیں آپ ایم کیم نے اب دیکھیں کہ اس کا کہا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پہلے مردن شماری کو کیوں نہیں ہونے دیتے ان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے مسئلہ بنائے گی ان کے لیے ٹھیک جماعت اسلامی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اعتماد دیا کہ شاید ہم جیت جائیں گے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور ملک اس میں تباہ ہو رہا ہے بلکل بڑا ضروری ہے کہ اس ڈیڈ لاک سے جلد نکلا جائے اور ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف بڑھا جائے ناظرین آج کی ڈسکشن آپ نے سنی اگلے ہفتے حاضر ہوں گی مزید اہم موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ